ویرات کوہلی سے بڑا بلے باز اس سمیت دنیا میں نہیں ہے ایان چیپل جو کہ آسٹریلیا کے کپتان ہیں لیجنڈ ہیں کرکٹ میں ان کا ماننا ہے کہ جو کرنٹ جنریشن ہے اچھے بلے بازوں کی اس میں سٹیو سمیت ہیں کین ویلیمسن ہیں اور جو روٹ ہیں انگلینڈ کے ان سب سے بہتر ہیں ویرات کوہلی اور ان کا سبردست ریکارڈ ہے تینوں فارمیٹس میں یعنی ٹیسٹ میں بھی دیکھے ونڈے میں بھی دیکھے ٹی ٹوینٹی میں بھی دیکھے ٹریڈیشنل شوٹس کھلتے ہیں اگریکلچرل شوٹ نہیں حالانکہ بہت اگریسیو بلے باز ہے ان کی ٹیکنیک خراب ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی شوٹ لگا دیتے ہیں ایسا نہیں ان کا ٹیکنیک بہت زبردست ہے دنیا کے شاید سب سے فٹس کھلا رہی ہیں رننگ بیٹوین دو وکیٹ ان کی خضب کی ہے اور بہت ہی اگریسیو اور جسے کہا جائے نربیق کیپٹن ہیں وہ دنیا میں اور کل ملا کر اگر ان کے ریکارڈ کو ہم دیکھیں چھیاسی ٹیسٹ میچ وہ کھیل چکے ہیں سات ہزار دو سو چالیس رن بنایا ہیں دو سو چوون ان کا ہائیسٹ سکور ہے اور بہترین ان کا عوصت ہے ستاون دشملہ چھتین کا اور او ڈی آئی میں بھی تیرہ ہزار سے زیادہ رن بنا چکے ہیں ٹی ٹوینٹی میں بھی اور اس کے علاوہ تینتالیس شتک اور اکسٹھ ارچ شتک یعنی سچن سے بہت کم ہی پیچھے ہیں جبکہ سچن کے مقابلے میں انہوں نے بہت کم ون دے مائچ کھلے ہیں اور ٹی ٹوینٹی میں بھی وہ تین ہزار سے زیادہ رن بنا چکے ہیں تو آپ ریکارڈی سپیٹس پور دیمسیل پلکل ریان جی ایک ایسا کھلاڑی دلی کا ایک ایسا کھلاڑی جس نے بہت کم عمر میں سکسس حاصل کر لی ہونڈر نائن ٹیم کو ویلڈ کپ جتا دیا ہو اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے ٹیم کے لیے ڈیبیو بھی کر لیا انڈین ٹیم کے لیے ان کا جو اگریشن ہے وہ میدان پر دیکھتا ہے کافی ساحسک انہیں کپتان کہا جائے تو یہ کہاں سے آتا ہے دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناوں گا کہانی کیا ان کے جیون کا ایک اینکڈوڈ ہے اور ایڈورسری بلڈز کاریکٹر یہ ایک کہاوت ہے اور یہ بات ہے انیس دسمبل دوہدار چھے کی اور وہ دلی کی طرف سے رنجی ٹروفی کھیل رہے تھے اور کرناٹک سے ان کا مقابلہ تھا فیروشہ کوٹلا میں میدان میچ ہو رہا تھا کرناٹک کی تیم چار سو چھےالیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھی کھیل کا دوسرا دن تھا دوسرا دن جب سماپت ہوا تو دلی نے پانچ فکیٹ پر ایک سو تین رن بنائے تھے اور ویرات کوہلی چالیس رن پر ناباد تھے اور ویرات کوہلی اپنے گھر لوٹتے ہیں اور ابھی آرام کر رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے پتا پریم کوہلی کا ایک دم سے دہان دھو گیا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں ان کا دہان دھو گیا اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا اگلے دن ان کو کھیلنا ہے کیا کریں پریشان ہیں وہ اپنے کوچ راج کمار شرما کو فون ملاتے ہیں جو کہ اس طرح میں آسٹریلیا میں اور صبح چھ بجے اور پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں ان کے کوچ کہتے ہیں کہ آپ آپ کی دل میں کیا آرہا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پتا جیوید ہوتے تو وہ چاہتے کہ میں کھیلوں اور بیرات کولی اگلے دن ان کے پتا کی ڈیڈ باڈی گھر پہ پڑی ہوئی ہے پھر وہ شاہ کوٹلا میدان پر پہنچ جاتے ہیں راستے میں اشاند شرما ان کو پک کرتے ہیں اپنی کار میں اور بات بات میں وہ بتاتے ہیں کہ میرے پتا کا دہانت ہو گیا اشاند شرما کا موں بلکل کھولا رہ جاتا ہے کہ ایک ویکتی جس کے پتا کا دہانت ہوا وہ میچ کھیلنے جا رہا ہے اور پھر وہاں پر وہ کسی سے بھی کچھ نہیں بتاتے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اشاند شرما سب کو بتاتے ہیں کہ یہ گھٹنا ہوئی ہے ہر کوئی آ کے ان کو کنڈولنس دیتا ہے لیکن وہ منحاس ڈلی ٹیم کے کپتان ہے وہ ان کو آفر کرتے کہ بھئی آپ چاہیں تو نہ کھیلیں ہم آپ کے بغیر کام چلائیں لیکن وہ بولے میں کھیلنے جاتا ہوں اور صاحب وہ کھیلنے گئے اور انہوں نے نبھے رن بنائے اور ڈلی کو فالو آن سے بچوایا اور نبھے رن کے بعد ان کو کارڈ بہائنڈ آؤٹ دیا گیا جو ان کی نظر میں تھا کہ شاید امپائر سے گلتی ہوئی انہوں نے اس کو نک نہیں کیا تھا اور امپائر نے انہیں آؤٹ دے دیا وہ اتنے پریشان ہوئے کہ لنچ میں انہوں نے پھر اپنے کوچ کو آسٹریلیا فون میں لائیا اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے غلط آؤٹ دے دیا گیا میں دس رن اور ہو تھے تو میں سنچری پوری کر لیتا تو یہ بتاتا ہے ان کا پیشن لیکن اس کریئر کی میں شروعات کرنا چاہوں گی ان کا جو بہترین کریئر ہے شروعات ہی دور کس طرح تھا ویرات تھرڈ مین پر فیلڈنگ کر رہے تھے اور انہوں نے تھرڈ مین سے بلکل فلیٹ تھو تیرہ سال کے بالک کے آمز میں کتنی طاقت ہوتی آپ کلپ نہ کر سکتے انہوں نے فلیٹ تھو کیا اور بیٹس مین کو رن آؤٹ کیا پچھتر گس کی دوری سے تیرہ سال کے عمر میں تو یہ ان کا وہ تھا اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ تیرہ سال کے بچوں کے سان نہ کہ لیں پندرہ سال کے لوگوں کے نیٹس میں جا کر ان کے ساتھ ان کی بولنگ پر اپنے ہاتھ آدمائیں اور راج کمار شرمہ بہت سٹرکٹ کوش پڑ بھی لگا دیتے تھے شرمہ بھی بولتے میں ہاتھ چھوڑ دیتا تھا اگر مجھے لگتا تھا کہ کوہلی نے کوئی گلتی کی تو بڑے ڈسیپلن میں ان کی شروعات ہوئی ہے اور پھر انڈر 15 کے ایک ٹورنمنٹ میں انہوں نے دوہرہ شتک بنایا ہے اور پھر ان کو دلی کی رنجی ٹریم میں چنا گیا اور پھر وہ کئی اس کے وہ ہے دوہدار آٹھ کا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا انڈر 19 ویشو کپ کے وہ کپتان تھے اور پھر انڈیا اے میں ان کو چنا گیا ورلڈ کپ سے پندرہ مہینے پہلے سے کوہلی بلکل اپنے ٹاپ فارم میں آگئے تھے اور ایک طرح سے انٹیگرل حصہ بن گئے تھے بھارت کی ایک ڈیویسی ٹیم کا نمبر چار پر انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر گیا تھا اگر ہم یاد کریں ورلڈ کپ کا فائنل شیلنکہ کے خلاف اور ممبئی کا وانکھے سٹیڈیم فیلنکہ نے دو سو پچھتر رن بنائے تھے اور بھارت کی شروعات بہت خراب ہوئی تھی دو وکیٹ بیس رن پر گر چکے تھے اور سچین تندل کر بھی آؤٹ ہو چکے تھے گوتم گم خیر کھیل رہے تھے اور ورات کوھلی وہاں پہ دا ورات کوھلی سال کا انتراشتری انبھاف تھا لیکن اوکیجن اور مطلب یہ کہیے کہ فائنل ورڈ کپ کا ذمہ داری اور دو وکیٹ گر چکے ہیں لیکن پھر انہوں نے گوتم گم بھیر کے ساتھ مل کا ساجے داری کی ہے وہ ایک طرح سٹیپنگ سٹون تھا بھارت کی جیت کا اور جیت کے بعد درش یاد کریے کہ انڈین ٹیم وکٹری لیپ لے رہی ہے اور ورات کوھلی اور یوسف پتھان نے سچن تندل کر کو اپنے کندھے پر بیٹھایا ہوا ہے اور پورے میدان میں وہ سچن کو کندھے پر لے کر دوڑے یہ دونوں کھلاڑی اور بات میں جب ورات کوھلی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس جسچر کی پیچھے کیا بات تھی آپ نے کیوں ایسا کیا تو انہوں نے کہا کہ جس کھلاڑی نے اکیس سال تک بھارت کے وزن کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے اس کے لیے تو اتنا سب کچھ بنتا ہے ہمارے لیے تو ورلڈ کپ کا درش آخری گین پر مہندر سنگھ دھونی کا سکس اور پھر اس کے بعد ویرات کوھلی کا سچن تنلکر کو اپنے کندھے پر اٹھا کر میدان کا چکر لگانا یہ درش کوئی بھی کرکٹ پیمی کبھی بھی نہیں بھول سکتا بلکل اس کے بعد کا دور ویرات کوھلی بلہ اگدم خاموش انگلینڈ کا دورہ دس اننگز میں تیرہ رن کے عوصر سے 134 رن وہ بنا پائے یہ شاید ہر کھلاری کے کریئر میں آتا ہے اور جیمی انڈرسن ان کے بوگی بوئی تھے سب سے زیادہ بار انہوں نے آؤٹ کیا وہاں کہاوت یہ مشہور ہو گئی کہ جیمی انڈرسن اپنے بولنگ رن اپ پر جا رہے ہیں اور ویرات کوہلی بلے واضی کر رہے تو شاید بس تین یا چار گین کے مہمان ہیں لیکن اس سیٹ بیک کو انہوں نے اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیا انہوں نے سب سے پہلے روی شاستری نے ان کی سکے یہ ان کی صلاح تھی اور پھر جب وہ بھارت واپس لوٹے ہیں تو انہوں نے تین گھنٹے روز پندرہ دنوں تک ابھیاز کیا ہے اپنی اس کمی کو دور کرنے کے لیے جب تک وہ پوری طرح سے سنتوش نہیں ہو گئے انہوں نے وہ لگاتار محنت کرتے رہے اور اس ہوئی کیونکہ یہاں پر کچھ میدان پر ایسے جیسٹر انہوں نے دکھایا جس کی کافی آلوچنا بھی ہوئی اور کچھ پریس کانفرنسز پہ بھی ایسے بیان آلوچنا ان کی اس بات پہ ہوتی تھی بہت زیادہ شو آف کرتے تھے بللہ ادھر ادھر کر رہے ہیں بہت سال انگلینڈ کے دورے کے اسی سال جب وہ آسٹریلیا گئے اور آسٹریلیا میں ویرات کوھلی نے پانچ ٹیسٹ میں چار شتک لگائے ہیں اور ان میں دو شتک یعنی ایڈیلیٹ ٹیسٹ دونوں پاریوں میں ایک ٹیسٹ کی دونوں پاریوں میں انہوں نے شتک لگا ہے اور یہ اس پردرشن نے ان کو اسٹیبلش کیا ہے دنیا میں روی شاستری جو ان کے کوش تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھارتی کو اتنا اچھا ویدیش کی دھرتی پر کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا خاص طور سے جب پچ ڈیٹوری کر رہی ہو کیونکہ چوتھے دن پانچ دن کی پچ بلکل ٹوٹ چکی تھی چار سو رن سے زیادہ کا لکش تھا تاپ کلاس دنیا کی بہترین گین بازی کا سامنا کر رہے تھے اور انہوں نے نہ صرف شتق لگایا بلکہ بھارت کو قریب قریب جیت کے کھگار پر پہنچا دیا ایک دور آیا جب مہیندر کھولی کانٹراست اگر کریں تو دھونی بہت ہی کیپٹن کھول تھے وہ دھیرچ نہیں کھوتے تھے مشکل میں پریشان نہیں ہوتے تھے اور لیکن ویرات کھولی سوہاو سے بہت اگریسیو ہیں پہلے کی بھارتی ٹیوم کا یہ تھا کہ اگر آپ نے میچ ڈراؤ کرا دیا تو اس کو جیت مانا جاتا تھا ویرات کھولی کی یہ سوچ بلکل نہیں ہے ویرات کھولی ڈے ون سے یا جسے ٹوس ہونے سے لے کر ہمیشہ جیت کے لیے جاتے ہیں اور ان کا ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے اور دوسری چیز کہ ان کا ایک اور سدھانت ہے جو کہتے ہیں اپنے کھلاڑیوں سے کہ میں آپ سے کوئی چیز نہیں کہوں گا جو میں خود نہیں کرتا ہوں یا میں خود سے نہیں مانگتا ہوں تو یہ ان کی بھارتی ٹیم کا پچھلے تین یا چار سالوں میں نمبر ون ٹیس ٹیم کا ہونا مطلب سف تکہ نہیں ہو سکتا بلکل انگلین کے خلاف انہوں نے مومبئی ٹیسٹ میں دوہرہ شاہ تک لگایا ہے اور کچھ اس کا کچھ انٹریسٹنگ آنکڑا ہے جی جی 235 رن انہوں نے بنایا تھے 340 گینے کھیل کر اور 25 چوکی اور ایک چھکا اور سب بہت اگریسیب بلے باز ہیں لیکن ڈسیپلن دیکھئے کہ جب تک انہوں نے 200 رن پار نہیں کر لیے انہوں نے کوئی لوفٹ ڈرائیو نہیں کھیلا اور یہ جو اننگ تھی انہوں نے اس کی بھارت کے چھے کھلاڑی 306 پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن بھارت نے 635 رن کا لقش رکھا انگلنڈ کے خلاف اور بھارت کی جیت ہوئی اور اس اننگ کے بعد مجھے یاد ہے فاروق انجینئر نے ایک مزیدار کومنٹ کیا تھا کہ سنیل گاوز کر اور سچن تندل کر کو بھی گرب ہوتا اس طرح کی پاری کھیل کر اور وہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن محمد عزار الدین نے کہا لیکن ظاہر ہے کہ ویرات کی طلنا سچن سے کی جا رہی تھی تو عزار الدین بولے کہ سچن نے ویرات سے شاید زیادہ فاس بولرز کا سامنا کیا ہے دنیا میں اور ڈومینیٹ بھی کیا ہے اور لیکن وہاں پر اجید وڈی اور ایک چیز انہوں نے اور کہی انہوں نے کہا کہ گاوز کر نے اپنے سارے رن بینہ ہیلمٹ کے بنائے تو عجید وڈی کر بھی بیٹھے ہوئے تو بولے صاحب آپ لوگ اپنے بات یہی پر روک دیجئے یہ جو گولڈن پیریٹ تھا سولہ سے سترہ کے بیچ انہوں نے چار دہرے شتک لگائے ویسٹ انڈیز کے خلاف نیوزی لینڈ کے خلاف انگلین کے خلاف اور بانگلہ دیش کے خلاف چار الگ دیش کے خلاف ایک ہی کیلینڈر ورش میں دبل سنچری دو ازار چودہ میں ایک قصہ ہے انہوں نے کوچ راجکمار شرما کو تیچرز ڈے پر ایک خاص توفہ دیا تھا بڑا مدیدار قصہ ہے راجکمار اس زمانے میں ویرات کوھلی امریکہ گئے ہوئے تھے ایک ایک کمپین کے لیے 5 ستمبر 2014 کی بات ہے اچانک ان کے گھر کی گھنٹی بجی ایک فون ملایا اور جیسے ہی ادھر سے آواز آئی انہوں نے فون راجکمار شرما کو پکڑا دیا ادھر سے ویرات کوھلی امریکہ وہاں سے بول رہے ہیں کہ ہیپی تیچرز دے سر اور جیسے ہی انہوں نے ہیپی تیچرز دے جیسے ہی فون کاٹا ویکاس نے ایک چاپ ہی ان کے ہاتھ پکڑائی ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا وہ ان کو گیٹ تک لے گئے اور گیٹ پر فلکل نئی شکوڈا ریپیٹ کار کھڑی ہوئی تھی اور یہ ویرات کوھلی کا توفہ تھا اپنے کوچ کے لیے تیچرز دے پر تو وہ ابھی بھی اس گھٹنا کو یاد کرتے بہت بڑا جیسر